اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبله والآخر بلا آخر یکونو بعده الذی قصرت عن رؤیته افسار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِعَ خَلْقَهُ قَالَ مَا يُحْيَ لِعْظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِهَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ مِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ محترم سامین اکرام عقیدہِ مات کے بارے میں آج گفتگو کا دوسرا سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی گفتگو میں مات کی کیفیت سے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں جیسا کہ گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ معات کی کیفیت کا مسئلہ بہت ہی پیشیدہ مسئلہ ہے اور اس کو عقلی دلائل سے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے اور معات کی کیفیت کو ہی ایک اشکال کے طور پر اور شبہ کے طور پر کفار پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ شبہ ہے لہٰذا مات اور قیامت جیسی کوئی چیز نہیں ہے جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ابو علی سینہ جیسے فلسفر بھی مات کی کیفیت کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی جسمانی مات کے بارے میں کہ آیا جب انسان کو دوبارہ اٹھائے جائے گا تو کیا اس کا بدن بھی اٹھائے جائے گا یا فقط اس کی روح اٹھائے جائے گی تو بدن کے بارے میں یا جسمانی معات کے بارے میں وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کو اقلی دلیل سے سمجھنا جو ہے وہ میرے لئے ممکن نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک صادق مصدق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے لہٰذا ہم ان کی خبر پر اتمنان رکھتے ہوئے تعبدن اس کو قبول کریں گے کہ معات جو ہے وہ جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی اس سلسلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں کہ جب کوئی عقیدہ کلی طور پر ثابت ہو جائے یا کسی عقیدے کی بنیادی عقلی طور پر ثابت ہو جائیں تو اس کی جزیات کو تعبدن ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اگر ایک انسان کا پختہ عقیدہ ہو عقیدہ توحید کے بارے میں اس نے عقلی دلائل سے سمجھ لیا ہو عقیدہ توحید کو اسی طریقے سے عقیدہ نبوت اور عقیدہ رسالت کو وہ عقلی دلائل سے سمجھ چکا ہو اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر عقیدہ معات کو یعنی اصلے اٹھائے جانے کو اور قیامت کے برپا ہونے کو عقلی دلائل سے وہ سمجھ چکا ہو تو اب اس کی جزیات کو اگر رسول اللہ کے کہنے پر مانا جائے یا اللہ کے کہنے پر مانا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی عقیدہ کی جزیات کو تعبدن ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن اس عقیدہ کی جو اصل بنیاد ہے وہ عقلی دلائل پر استوار ہونی چاہیے بلکل اسی طریقے سے عقیدہ قیامت جو اصل عقیدہ قیامت ہے وہ عقلی دلائل پر استوار ہے اصل عقیدہ توحید عقلی دلائل پر استوار ہے جب ہم نے توحید کو مان لیا رسالت کو مان لیا تو وہی خدا جس کا ہم نے اقرار کیا ہے اور وہی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی رسالت کا ہم نے اقرار کیا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے اللہ کی جانب سے خبر دینے والا ہے اور اس کو ہم نے عقلی دلائل سے مان لیا تو اب اگر وہ رسول کہے کہ مات اس طریقے سے ہوگی یا وہ خداوند کریم جس کی توحید کا ہم اقرار کر رہے ہیں وہ یہ کہے کہ مات اس طریقے سے ہوگی تو اس کے کہنے پر مات کی کیفیت کو تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیچیتا ہے لہٰذا خداوند کریم نے اس مسئلے کو قرآن مجید میں بھی مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت پر عرض کرتا چلوں کہ روایت محمد و آل محمد اور قرآن مجید کی سریح آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی جو معاد ہوگی وہ فقد روحانی نہیں ہوگی بلکہ جسمانی بھی ہوگی یعنی انسان کے بدن کو باقاعدہ اٹھایا جائے گا بہت سی آیات ہیں میں کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ خداوند کریم نے اشار فرماتا ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کریں یعنی خداوند کریم نے یہ نہیں کہا کہ ہم قادر ہیں کہ ہم اس کی روح کو جمع کریں گے کیونکہ گمان انسان کی جانب سے یہ ہے اور کفار کی جانب سے جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار یہ تذکرہ ہوا کہ کفار بار بار یہ کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی جیسے کہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیات جو آپ کی خدمت پر سننام کلام کے طور پر پیش کی گئی کہ یہ انسان ہم پر مثالیں لگاتا ہے جبکہ یہ خود اپنی خلقت کو بھول بیٹا ہے یعنی مات کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ کیسے ممکن ہے جبکہ خود اپنی خلقت کو نہیں دیکھ رہا کہ خدا نے کیسے اس کو خلق کیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو خلق کیا تو اب دوبارہ اس کو خلق کرنے میں کیا مسئلہ ہے یہ انسان کہتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ خلق فرمایا تو یہاں پر بھی سراحت کے ساتھ خدا عنہ کریم نے ذکر فرمایا کہ ہم ہڈیوں کو زندہ کریں گے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم ہڈیاں تو بوسیدہ ہو جائیں گی لیکن انسان کی روح کو ہم وہاں پر پلٹائیں گے اسی طرح کے سے جو پہلی والی آیت ہے اس میں بھی خدا عنہ کریم نے کہا کہ ہم انسان کے پور پور کو درست کرنے پر قادر ہیں یعنی انگلیوں کے پور بھی ہم درست کرنے پر قادر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا بدن پلٹائے جائے گا انسان کے بدن کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا انسان کی روح کے ساتھ اسی طرح سے کچھ اور آیت ہیں اس میں خدا عنہ کریم اشار فرماتا ہے منہ خلقناکم ومنہ نعیدکم ومنہ نخرجکم تارتا اخرہ ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تم کو پلٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم دوبارہ تم کو خارج کریں گے ایک مرتبہ پھر تو اس میں بھی سراحت کے ساتھ خدا عنہ کریم کہہ رہا ہے کہ مٹی سے خلق ہوئے ہو دوبارہ مٹی سے پلٹائے جاؤ گے یعنی جب تمہارا وجود دوبارہ مٹی بن جائے گا بدن تمہارا مٹی بن جائے گا تو اسی بدن کو دوبارہ پلٹائے جائے گا پھر خدا عنہ کریم اشار فرماتا ہے یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بیہ جباہہم وجنوبہم وظہورہم حاذا ما کنستم لئنفسکم فذوقو ما کنتم تکنزون کہ اس دن یعنی قیامت کے دن جو یہ کفار نے سونہ چاندی جمع کر رکھا ہے اس سونہ چاندی کو پگلائے جائے گا اور پگلانے کے بعد اسی جب یہ سونہ چاندی پگل جائے گا تو اس پگلے ہوئے مادے کو کفار کی پیشانیوں پر اور ان کے پہلوں پر اور ان کی پیٹوں پر داغا جائے گا یعنی خدا عنہ کریم جو عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے وہ بدنی عذاب کا تذکرہ کر رہا ہے یعنی خدا عنہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ اس پگلے ہوئے مادے سے ان کی روح کو جلائے جائے گا نہیں کہا کہ ان کی پیشانی کو ان کے چہرے کو ان کے پہلوں کو اور ان کی پیٹ کو داغا جائے گا اس مادے سے جو یہ سونا چاندی یہاں پر جمع کرتے ہیں اسی طریقے سے قرآن کی وہ آیات ہیں جس میں خداوند کریم نے بہشت کا تذکرہ کیا ہے جنت کا تذکرہ کیا ہے اور جنت کی لذتوں کا تذکرہ کیا ہے تو وہ جو لذتیں ہیں اس میں بھی مادی لذتوں کا تذکرہ کیا ہے یعنی بہت سے لذتوں کا تذکرہ ہے جیسے کہ مادی ہے اور جب مادی لذتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر کوئی بدن ہونا چاہیے مادی بدن جو ان لذتوں سے محضوظ ہو سکے لہٰذا روح یا نفس مادی لذت سے محضوظ نہیں ہوتا یعنی وہ روح نہیں کھاتی ہے انسان کا بدن کھاتا ہے اگرچہ کہ روح درک کرتی ہے لیکن جو چیز بزاد لذتوں سے محضوظ ہوتی ہے وہ انسان کا بدن ہے پھر اسی طریقے سے خدا عنہ کریم نے اشار فرمایا حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَفْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ جب ان کو لائے جائے گا یعنی کفار و مشرقین کو لائے جائے گا تو کفار و مشرقین کے اوپر گواہی دیں گے ان کے کان ان کی آنکھیں اور ان کی کھال جو وہ انجام دیا کرتے تھے یعنی یہ آیت بلکل سریح ہیں کہ انسان کی فقط روح کو نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ خود انسان کے بدن کو اٹھایا جائے گا انسان کا بدن انسان کے اوپر گواہی دے گا اس کے آنکھ سے سوال کیا جائے گا اس کی کان سے سوال کیا جائے گا اس کے آزہ و جوارے سے سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک دوسری آیت میں خدا عنہ کریم فرماتا ہے کہ جب اس کے آزہ و جوارے اس کے برخلاف گواہی دیں گے تو انسان اس دن حیرت سے کہے گا کہ تمہیں جے وہ کس نے حکم دیا کہ تم ہمارے خلاف گوائی دے رہے ہو تو وہ آزا و جوارے کہیں گے کہ آج کے دن ہمیں اسی نے آواز دی ہے گویائی دی ہے کہ جو ہر شے کو گویائی دینے والا ہے تو اسی طریقے کی اور کئی آیات ہیں قرآن مجید کی جو اس بات میں سری ہیں یعنی قابل تعویل نہیں ہے آپ اس کو تعویل نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد کچھ اور ہے یہ مراد نہیں ہے سری ہیں قرآن مجید کی آیات کہ قیامت کے دن روز آخرت انسان کے بدن کو زندہ کیا جائے گا عذاب انسان کے بدن کو دیا جائے گا عذاب انسان یا لذت جو ہے وہ بہش کی جنت کی لذت ہے انسان کا بدن اٹھائے گا اسی طریقے سے اور کئی آیتیں خود حضرت ابراہیم کے قصے میں کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ رب ارینی کیف توحی الموتہ پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے زندوں کو مردہ کرے گا تو پروردگار عالم نے کہا کہ چار پرندوں کے لے لو ان کو زباہ کر کے ان کا قیمہ بنا دو آپس میں ان کے گوشت کو مخلوط کر لو اور پھر ہر گوشت کا تھوڑا تھوڑا حصہ چار مختلف پہاڑوں پر رکھو اور پھر ان کو ان کے نام سے پکارو تو ہر ایک کے عجزہ جمع ہو کر وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو یہاں پر بھی خداوند کریم نے جو مثال دی ہے جو تمثیل دی ہے جو سکھایا ہے سمجھایا ہے حضرت ابراہیم کو وہ اسی طریقے سے سمجھایا ہے کہ جس طریقے سے یہ گوشت آج آپس میں ایک دوسرے سے مل گیا ہے لیکن ہم اس کو کس طریقے سے جمع کرنے پر قادر ہیں تو یہ خود سریح ہے آیت کے جو انسان کی ماد جو انسان کو اٹھایا جائے گا قیامت میں وہ انسان کے بدن کو بھی اٹھایا جائے گا اب یہ مسئلہ کہ آیا مات جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی یا جسمانی اور روحانی دونوں ہوگی یہ مناثر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ انسان کی حقیقت کو کیسا دیکھتے ہیں یعنی انسان کیا ہے آپ کی نگاہ میں آیا انسان مادی وجود ہے اور اس کا جو بدن ہے یہی انسان کی حقیقت ہے یا نہیں انسان کی حقیقت کچھ اور ہے انسان کی حقیقت دو چیزوں کی مرکب ہے ایک انسان کا مادی وجود ہے دوسرا ایک روح یا نفس ہے ان دو سے مل کر انسان بنا ہے اور انسان کی شخصیت اور انسان کی حقیقت در واقع وہی نفس یا وہی روح ہے لہٰذا اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کڑ جائے یا کوئی بدن کا کوئی عز جدہ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ عز جدہ ہو گیا یعنی مثال کہ تو پر میرا ہاتھ کڑ گیا یا فلا کا ہاتھ کڑ گیا آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر اس کا کٹا ہاتھ کہیں پر رکھا ہوا ہو تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فلا شخص ماں موجود ہے آپ کہتے ہیں کہ فلا کا ہاتھ کٹا ہوا ہے رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہاتھ الگ ہے اور میری شخصیت الگ ہے جب میں کہتا ہوں میرا ہاتھ میرا بدن میری آنکھ تو اس کا مطلب ہے کہ میں الگ ہوں اور میری شخصیت یا میرے جو بدن ہے وہ ایک الگ حقیقت ہے تو انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک انسان کا یہ مادی بدن ہے اور دوسرا انسان کی روح ہے وہ جو انسان کی روح ہے وہ جو انسان کا نفس ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو روح یا نفس انسان کے بدن کو چھوڑ کر اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نابود نہیں ہوتا بلکہ وہ زندہ رہتا ہے یعنی انسان کا جو نفس ہے انسان کی روح ہے وہ زندہ رہتی ہے اور انسان کا بدن جو ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے خاک ہو جاتا ہے تو اگر انسان کی تھیوری یہ ہو کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک مادی بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان دونوں میں سے کس کو اٹھائے جائے گا آیا بدن کو اٹھائے جائے گا یا روح کو اٹھائے جائے گا یا دونوں کو اٹھائے جائے گا لیکن اگر مثال کے طور پر تھیوری یہ ہو کہ انسان فقط ایک مادی وجود ہے اس کے اندر کوئی روح وغیرہ کوئی نفس وغیرہ نہیں ہے یا اگر روح یا نفس کو تصور بھی کیا جائے تو اس کو بھی یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر نفس جو ہے وہ ایک جسم لطیف ہے یعنی اس کو بھی جسم کی انواں میں سے اور مادی وجود تصور کیا جائے یا جیسے کفار کہتے ہیں کہ جو ہمارا وجود ہے وہ بس یہی مادی وجود ہے جس شخص کی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ اس کا وجود یہی مادی وجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب یہ میرا مادی وجود ختم ہو گیا تو یہ تو مٹی کا حصہ بن گیا اس کو تو کیڑے کھا جائیں گے اب کوئی چیز رہی نہیں جب کوئی چیز ختم ہو گئی ہے تو اب اس کو لٹانے کا سوال ہی کیسا ہے یہ بہت بڑا شبہ ہے جو کفار مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب میرا وجود ختم ہو گیا میرے بدن کو کیڑوں نے کھا لیا میرے بدن کو مٹی نے کھا لیا اب وہ چیز رہی نہیں اب ایک چیز رہی نہیں تو اب اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو بہرحال ایک تھیوری یہ ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مات تین اصل میں نظریہ ہیں اس سلسلے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ مات فقط جسمانی ہے روحانی اور نفسانی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ مات فقط روحانی ہے یا نفسانی ہے بدن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تیسرا جو نظریہ ہے جو صحیح ترین نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی مات جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہیں یہ تین نظریہ ہیں اب پہلا نظریہ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو مات ہے وہ جسمانی ہے روحانی مات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے تو وہ یا تو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کی روح بھی جسم ہے یعنی مادہ ہے جس طریقے سے انسان کا بدن بھی مادہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی بدن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اب اگر ان کے پر اشکال کیا جائے کہ یہ بدن تو مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا مٹی ہو جائے گا اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جو ختم ہو گئی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا خدا ون کریم کے لیے ممکن ہے محال چیز تو نہیں ہے ایک فلسفی بحث ہے جسے کہا جاتا ہے کہ امتنائے اعادہ معدوم یعنی کیا مطلب یعنی ایک چیز جو ختم ہو گئی ہے معدوم ہو گئی ہے صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے اس کو دوبارہ پلٹانا یہ اقلا ممتنع ہے یعنی ایک فلسفی قانون ہے فلسفہ میں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ آیا یہ اقلا ممتنع ممتنع سے مراجعہ محال ہے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک چیز جو صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی ہو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے دوبارہ اس کو پلٹایا جائے اس کے اوپر بحث ہے فلسفے میں علمیں جو فلسفے کا علمیں اس کے اندر بحث کی گئی ہے کہ آیا یہ محال ہے یا ممکن ہے تو یہ جو افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کی مات فقط جسمانی ہے وہی کہتے ہیں کہ مادوم چیز کا پلٹانا محال نہیں ہے ممکن ہے پس جب ممکن ہے تو خدا ون کریم قادر ہے ہر ممکن چیز کو انجام دینے پر تو خدا ون کریم کے لئے کیوں کر ممکن نہیں ہے کہ ایک وہ چیز جو مٹی میں مل گیا ہے گھل مل ہو گیا ہے کیڑے اس کے بدن کو کھا گئے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کرنا خدا ون کریم کے لئے کیا مشکل ہے تو ایک گروہ یہ ہے دوسرا جو گروہ ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو مان لیا ہے یعنی جو ماد جسمانی کے قائل ہیں ان میں ہی دوسرا گروہ وہی کہتے ہیں کہ جب مادوم چیز کو دوبارہ پلٹانا ممتنے اور محال ہے جب انہوں نے اس اشکال کو دیکھا تو پھر وہ دوسری تعاویل کی طرف گئے انہوں نے کہا کہ انسان کے جو بدن ہے وہ دو چیزوں کا مرقب ہے ایک انسان کا جو بدن کا حصہ ہے وہ جو اس کے اناثر اصلی کہلاتے ہیں کہ وہ اناثر اصلی کبھی بھی ختم نہیں ہوتے وہ اناثر اصلی ہمیشہ باقی رہتے ہیں دوسرے جو اناثر ہیں جو کہ غیر اصلی ہیں اضافی ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کی جو شخصیت ہے اس کا دار و مطار اناثر اصلی پر ہے لہٰذا جب خدا مند کریم پلٹائے گا تو ان اناثر اصلی کو پلٹائے گا نہ یہ کہ ان اناثر اضافی کو پلٹائے جائے یا اناثر اضافی کو دوبارہ یعنی نئے طریقے سے خلق کرے گا یعنی اس کے جو اناثر اضافی ہوں گے وہ یہ دنیا والے نہیں ہوں گے وہ آخرت میں خدا مند کریم نئے اضافی اناثر خلق کرے گا لیکن جو اس کے اناثر اصلی ہیں وہ وہی دنیا والے ہوں گے تیسرا جو گروہ ہے اسی نظری میں ماد جسمانی میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو انسان کا بدن ختم نہیں ہوتا یعنی مادوم نہیں ہوتا کیا آپ کہیں کہ اعادہ مادوم لازم آ رہا ہے نہیں وہ کہتا ہے کہ ختم نہیں ہوتا انسان کے جسم کے جو اجزاء ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جدہ ہو جاتے ہیں اور یہی چیز سبب بنتی ہے انسان کے موت واقع ہونے کی یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے ایک انسان کی جو باڈی ہے جو اس کا بدن ہے اس میں ایک ترکیب ہے ایک آپس میں جو اجزاء کا کنیکشن ہے اس وجہ سے انسان زندہ رہتا ہے جب وہ کنیکشن اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو پھر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اور موت کے واقع ہونے کے بعد یہ اجزاء مٹی میں الگ الگ متفرق ہو جاتے ہیں جدہ ہو جاتے ہیں ختم نہیں ہوتے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے جدہ ہو جاتے ہیں خدا ون کریم قیامت میں ان اجزاء کو دوبارہ ایک ساتھ مرقب کرے گا اور پھر دوبارہ سے ان کے اندر وہی جو ایک ترکیب تھی یا وہی جو کنیکشن تھا وہ دوبارہ خدا ون کریم ان میں پیدا کرے گا لہٰذا اعادہ مادوم لازم نہیں آتا تو یہ ماد جسمانی کے قائل افراد ہیں جن کے خود تین گروہ ہیں پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ اعادہ مادوم کوئی مشکل کام نہیں ہے خدا ون کریم کے لئے اگر ایک چیز ختم ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ زندہ کرنا یا دوبارہ اس کو اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی وہ امکان اعادہ مادوم کے قائل ہیں امتنہ کے نہیں امکان کے دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے آزہ اور اجزہ متفرق ہو جاتے ہیں ان کی جو باہیمی ترکیب ہوتی ہے وہ جدہ ہو جاتی ہے خدا ون کریم قیامت کے دن انہی اجزہ کو دوبارہ جمع کر کے ان میں دوبارہ اس ترکیب کو زندہ کرے گا اور پھر وہی بدن جو اس دنیا میں بدن تھا وہی بدن دوبارہ خدا ون کریم زندہ فرمائے گا اور تیسرا جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی جو اناثر اصلی ہیں وہ جدہ نہیں ہوتے وہ ختم نہیں ہوتے اناثر اصلی اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں زندہ رہتے ہیں یعنی موجود ہوتے ہیں اس موجود کے اوپر خدا ون کریم اناثر اضافی کو دوبارہ سے خلق فرمائے گا اس کے بعد دوسرا ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ مات فقط روحانی ہے وہ کہتا ہے کہ مات جسمانی ممکن ہی نہیں ہے اور وہ یہ کیوں کہتا ہے وہ اسی ویسے کہتا ہے کہ اعادہ مادوم لازم آتا ہے یعنی بدن انسان کا ختم ہو گیا وہ کہتا ہے کہ اب جو چیز باقی ہے وہ انسان کی روح ہے نفس ہے انسان کا وہ چیز باقی ہے خدا ون کریم اس کو قیامت میں اس کو باز پرس کرے گا اس سے سوال جواب کرے گا اسی کو عذاب دیا جائے گا اسی کو عقاب دیا جائے گا اسی کو نعمتیں دی جائیں بدن ختم ہو گیا مٹی میں مل گیا اب بدن کو دوبارہ یعنی اعادہ مادوم کیونکہ ممتنے ہیں ان کے نزدیک محال ہیں ان کے نزدیک اور خدا ون کریم کی قدرت کسی محال چیز سے تعلق نہیں رکھتی یعنی مثال کے دو پر اگر کوئی شخص کہے کہ خدا ون کریم قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا خدا ون کریم قدرت رکھتا ہے کہ اپنے جیسا خدا بنا لے تو یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ محال ہے ممتنے ہیں یعنی اس میں کمزوری خدا ون کریم کی جانب سے نہیں ہے اس میں کمزوری جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کی جانب سے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے یہ مثال کے دو پر اور بہت ساری مثالیں جاتی ہیں کہ ایک انڈے میں ہاتھی کو بند کر دینا یا ایسی کچھ اور مثالیں بھی دی جاتی ہیں بھارت تو کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ون کریم کی قدرت کسی محال چیز سے تعلق نہیں رکھ سکتی ہے اور اعادہ مادوم یعنی ایک ختم ہو جانے والی چیز کو دوبارہ زندہ کرنا ایک محال اور ممتنے کام ہے پس معاد جسمانی کا کوئی تصور نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ معاد روحانی ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا تیسرا جو نظریہ ہے جو کہ صحیح ترین نظریہ ہے وہ یہ کہ معاد جسمانی بھی ہوگی اور معاد روحانی بھی ہوگی جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں بھی ذکر کی کہ اس میں سراحت کے ساتھ خدا ون کریم کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے بدن کو دوبارہ اٹھائیں گے انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہم اسی مٹی میں اس کو دوبارہ پلٹائیں گے اسی مٹی سے اس کو دوبارہ اٹھائیں گے ہم انسان کے پور پور درست کرنے پر قادر ہیں ہم اس ہڈی کو جس نے پہلی بار خلق کیا تھا اسی کو دوبارہ ہم زندہ کریں گے یہ کفار کے بارے میں کہا کہ ہم ان کے چہروں پر جو وہ داغیں گے اور ان کے جو وہ پیٹ پر داغ لائیں گے ان کے پہلو پر ہم جو وہ مادہ جو وہ داغیں گے تو ان تمام آیات سے جو سری ہیں اس بات کے پر کہ ماد جو وہ جسمانی ہوگی تو ماد جسمانی بھی ہوگی اور ماد جو وہ روحانی بھی ہوگی اس نظریہ کے مطابق اگرچہ کہ انسان کی اصل شخصیت اس کی روح سے ہے انسان کی اصل شخصیت اس کی روح اور اس کے نفس ہے یعنی مردہ انسان کو کوئی مخاطب نہیں کرتا کیونکہ مر چکا ہے ختم ہو چکا ہے انسان سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہے اگرچہ کہ اس کا بدن زمین پر پڑا ہو لیکن کوئی بھی اس کو مخاطب نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کی شخصیت ختم ہو گئی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مرہوم ہو گیا یعنی اب یہ رحمت الہی سے مل چکے ہیں اب ان کی شخصیت نہیں رہی اگرچہ کہ بدن موجود ہے ابھی آپ کے سامنے لٹا ہوا ہے وہی بندہ جو کل تک آپ کے سامنے کھا پی رہا تھا آپ کے ساتھ گفتو کر رہا تھا لیکن اب آپ اس کو تصور نہیں کرتے اپنے درمیان کیوں نہیں تصور کرتے اپنے درمیان حالانکہ وہ آپ کے درمیان موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس کی شخصیت کا جو اصل دار و مدار ہے وہ اس کی روح اور اس کا نفس ہے یہ الگ بات ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدن بلکل ہی اس کا کوئی رول نہیں ہے انسان کی شخصیت میں بدن اور روح دونوں مل کر انسان کی شخصیت بناتے ہیں اگرچہ کہ روح اصالت رکھتی ہے انسان کی شخصیت میں انسان کی شخصیت کا اصل دار و مدار روح میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی انسان کا جو بدن ہے اس بدن میں مثال کے طور پر انسان کی شخصیت کا کوئی حصہ نہ ہو کچھ حد تک انسان کی بدن کی انسان کی شخصیت میں انسان کا بدن کا بھی حصہ ہے لہٰذا خدا و انہی کریم جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہی انسان جس انسان نے اس دنیا میں گناہ کیے تھے اسی انسان کو دوبارہ اٹھانا چاہیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان جس نے اس دنیا میں سو گناہ کیوں مثال کے طور پر اور قیامت میں اس کے جیسے کسی دوسرے شخص کو مثال کے طور پر خدا و انہی کریم خلق کرے اور اس کے عذاب اس کے گناہ کا عذاب دے یہ خدا و انہی کریم کے عدل کے برخلاف ہے کہ گناہ کوئی اور انجام دے اس دنیا میں تھا اب اگر آپ کہیں کہ نہیں خدا و انہی کریم ایک نیا انسان خلق کرے گا تو وہ جو نیا انسان ہے وہ تو یہ نہیں ہے وہ تو کوئی اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی انسان جو اس دنیا میں گناہ کر رہا ہے یا یہی انسان جو اس دنیا میں نیکی انجام دے رہا ہے اسی انسان کو دوبارہ خلق ہونا چاہیے اسی انسان کو دوبارہ اٹھایا جانا چاہیے اور اس انسان کی جو شخصیت ہے وہ دو چیزوں کی مرکب ہے وہ روح ہے اور جسم ہے لہٰذا معاد روحانی بھی ہونی چاہیے اور معاد جسمانی بھی ہونی چاہیے ایک اور دلیل جو پیش کی جاتی ہے اس نظریہ کے اوپر کہ انسان کی جو معاد ہے وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ خدا ون کریم یہ چاہتا ہے کہ انسان ہر طریقے سے اپنی سعادت کے کمال کو پہنچے اور کیونکہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا ایک روح کا اور ایک جسم کا روح کے کمالات کچھ اور ہیں بدن کے کمالات کچھ اور ہیں روح کا کمال دنیاوی لذتوں میں مادی لذتوں میں نہیں ہے لہٰذا روح اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے مادی لذتوں سے جدہ نہ کیا جائے اور بدن کا پورا کا پورا کمال مادی لذتوں میں ہے لہٰذا اب اگر اس دنیا میں یہ دونوں اپوزٹ چلتے ہیں اگر انسان بدن کے پیچھے پڑ جائے تو روح کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا اگر انسان روح کے کمال کے پیچھے پڑ جائے تو انسان کا جسم مردہ ہو جائے گا اسی لئے خدا ون کریم نے جو اپنی شریعت نافذ کی ہے اس شریعت میں اعتدال کو قائم رکھا ہے کہا دیکھو جو حلال لذتیں ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرو جب تمہارا بدن تھک جائے تو مستحبات کو چھوڑ دو فقط واجبات کو انجام دو اپنے جس طریقے سے بدن تھک جاتے ہیں اس طریقے سے دل بھی تھک جاتا ہے تو لطیف حکمتوں کے ذریعے سے اپنے بدن کو عبادت کے لئے امادہ کرو تو خدا ون کریم نے حد اعتدال رکھا کہ دیکھو تمہیں لذتیں اٹھانی ہیں مگر اس قدر نہیں کہ تمہاری روح بیمار پڑ جائے اور تمہیں روح کا کمال حاصل کرنا ہے مگر اس قدر نہیں کہ تمہارا بدن تمہاری روح کا ساتھ نہ دے یعنی انسان کو روزے بھی رکھنے ہیں لیکن کہا کہ سیری بھی کھاؤ کہا انسان کو روزے بھی رکھنے ہیں لیکن کہا کہ افتار بھی کرو اسی لئے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ انسان چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھے پورے دن کا روزہ رکھے پورے چوبیس گھنٹے کا اسی طریقے سے مسائل کے طور پر کہا کہ نماز شب پڑھنی ہے لیکن نماز شب پڑھنے سے پہلے کچھ دیر سو لو یہ نہیں کہا کہ نہیں جاگتے رہو جب تک نماز شب کا وقت نہ ہو جائے نماز شب نہ پڑھ لو اس وقت تک تم سو نہیں جبکہ خود خدا عنہ کریم کہہ رہا ہے کہ خدا نے تمہارے لئے رات کو قرار دیا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو سکے اور دن کو تمہارے لئے قرار دیا تاکہ تم اپنا رخص تلاش کر سکو تو خدا عنہ کریم نے ایک بیلنس قائم کیا روح اور جسم کے درمیان اس دنیا میں کہ ایک حلال حد تک انسان اپنی جسمانی اور مادی لذات کو بھی حاصل کرے اور ان جسمانی اور مادی لذات کے ساتھ ساتھ انسان اپنی روح کو نہ بھولے روح کے کمال کو نہ بھولے بلکہ ان دنیاوی لذات کو مقدمہ قرار دے روح کے کمال کو حاصل کرنے کے لئے پس اب اس دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ روح بھی اپنے کمال تک پہنچے یعنی وہ آلہ ترین درجہ کہ جس میں مادیات کا کوئی تصور نہ ہو اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جسم آلہ ترین کمال تک پہنچ جائے کہ جس میں مانویات کا کوئی تصور نہیں ہے فقط لذات ہی لذات ہیں تو کیونکہ اس دنیا میں یہ دونوں اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتے ہیں لہٰذا معاد ایسی ہونی چاہیے انسان کی کہ جہاں پر انسان کا جسم بھی کمال کو پہنچے اور انسان کی روح بھی کمال کو پہنچے یعنی اس کی معانویت بھی کمال سعادت پر ہو اور اس کی معادیت بھی کمال سعادت پر ہو کہ جس طریقے سے انسان کی روح کمال کو پہنچ رہی ہے اسی طریقے سے انسان کے جو جسم ہے جسمانی اس کی ضروریات ہیں جو لذات ہیں وہ بھی اپنے کمال کو پہنچے تو پس ضروری ہے کہ انسان کی جو معاد ہے وہ جسمانی بھی ہونی چاہیے اور وہ روحانی بھی ہونی چاہیے اب اس سلسلے میں کچھ شبہات ہیں جو کفار اور مشرقین کی جانب سے بھی پیش کی جاتے ہیں اور وہ کفار وہ شبہات جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کی جانب سے بھی پیش کی جاتے ہیں اور ان شبہات کو بہانہ بنایا جاتا ہے مہات کے انکار کا ان میں سے پہلا شبہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کہتے ہیں کہ امتنائے اعادہ مادوم کہ ایک مادوم چیز کو دوبارہ زندہ کرنا یہ محال ہے ایک چیز مادوم ہو گئی یہ ختم ہو گئی ہے میرا بدن مٹی میں ایک وقت تک رہتا ہے یعنی مثال کے طور پر آج سے چودہ سو سال پہلے جو انسان مر گیا ہے عام انسان کی بات کر رہے ہیں آج سے چودہ سو سال پہلے یا سو سال پہلے یا دو سو سال پہلے جو انسان مر گیا ہے آج اگر آپ اس کی قبر کھوڑ کے دیکھیں تو آپ کو کیا ملے گا سوائے مٹی کے آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں ملے گا لہذا وہ چیز اب ختم ہو چکی ہے ایک چیز اب مادوم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا یہ کہتے ہیں کہ اقلن محال ہے جو چیز اقلن محال ہے کیسے ممکن ہے کہ خدا کی قدرت اس سے تعلق رکھے یہ ایک شبہ ہے اس شبہ کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یا تو یہ قائدہ درست نہیں ہے کہ اعادہ مادوم ممتنے ہو بلکہ بس علماء کے نزدیک اعادہ مادوم ممتنے نہیں ہے بلکہ ممکن ہے جب ممکن ہے تو خدا ون کریم کی قدرت ہر ممکن چیز سے تعلق رکھ سکتی ہے دوسرا جواب جو اس شبہ کے بارے میں دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ اگرچہ کہ اعادہ مادوم ممتنے ہیں لیکن یہاں پر مادوم نہیں ہو رہا یعنی انسان کا بند مادوم نہیں ہو رہا کس طریقے سے مادوم نہیں ہو رہا جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے جو بدن ہے جو مادی بدن ہے وہ اس کے اجزہ دو قسم کے ہیں ایک اناثر اصلی ہیں ایک اناثر فرعی یا اناثر اضافی ہیں تو جو انسان کے اناثر اصلی ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے وہ باقی رہتے ہیں لہذا انہی اناثر اصلی کو دوبارہ پلٹایا جائے گا ان اناثر اصلی میں خدا ون کریم جو اناثر اضافی ہیں ان کو دوبارہ سے خلق کرے گا اور انسان کی جو شخصیت ہے وہ ان اناثر اصلی کی وجہ سے ہے ان اناثر اصلی پر موقوف ہے نہ کہ ان اضافی اناثر کے اوپر ایک جواب یہ دیا گیا ایک جواب یہ دیا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بدن کے اجزہ ختم نہیں ہوتے بلکہ متفرق ہو جاتے ہیں یعنی مٹی میں گھل مل جاتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو گئے آپ کہیں کہ ختم ہو گیا نہیں ختم نہیں ہوا اگر سے کہ آپ کو مٹی نظر آ رہا ہے لیکن بہرحال وہ کسی نہ کسی مادے کی صورت میں انسان کا بدن ابھی بھی مٹی میں موجود ہے اسی موجود چیز کو خدا ونکرین دوبارہ زندہ کرے گا تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے ایک شبہ جو اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے اس شبہ کا نام ہے شبہ آقل اور معقول آقل اور معقول یعنی کہتے ہیں کہ جب انسان مر گیا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کے جو بدن کے آجزہ ہیں داری سی بات ہے کہ مٹی میں ہشرات ہیں کیڑے مکوڑے ہیں وہ انسان کے بدن کو کھاتے ہیں جب وہ کھا لیتے ہیں تو وہ ان کے بدن کا حصہ بن جانی ہے انسان کا بدن ان کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے پھر وہ ان کو کوئی اور چیز کھاتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد ان کا حصہ بن جاتے ہیں یہاں تک کہ دوبارہ وہ تحویل ہوتے ہوتے متغیر ہوتے ہوتے تبدیل ہوتے ہوتے مثال کے طور پر خات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں خات سے مثال کے طور پر دوبارہ آناج ہکتا ہے دوبارہ آناج پھر انسان کھاتا ہے تو وہ جو انسان مرا تھا اس کے اجزاء اب کسی دوسرے انسان میں منتقل ہو گئے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کھانے والا ہے وہ آقل ہے اکلا کھانے کو بولتے ہیں عربی میں آقل کھانے والا معقول جس کا بدن کھایا گیا ہے تو ممکن ہے کہ آج سے سو سال پہلے یا مثال کے طور پر کئی سال پہلے جو انسان مرے ہوں ان کے اجزاء آج کے انسانوں کے بدن میں موجود ہوں اب اگر خدا ونہ کریم دوبارہ پلٹائے گا مثال کے طور پر تو کس کو پلٹائے گا دوبارہ اس آقل کو دوبارہ پلٹائے گا یا معقول کو پلٹائے گا دو میں سے ایک بات ہوگی جب انسان آج خدا ونہ کریم خدا ونہ کریم جو قیامت میں انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا دوبارہ خلق کرے گا دوبارہ اٹھائے گا تو ظاہر سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ماج جسمانی بھی ہے روحانی بھی ہے اب جو جسم کے آزا جمع ہوں گے تو وہ کون سے آزا جمع ہوں گے آیا آقل کے آزا جمع ہوں گے یا معقول کے آزا جمع ہوں گے کیونکہ وہی انسان جو مرا تھا اس کے عجزہ کسی دوسرے انسان میں تبدیل ہو چکے ہیں کسی دوسرے انسان کے جسم کا حصہ بن چکے ہیں تو اب اگر پہلے انسان کو اٹھاتا ہے تو دوسرے انسان نامکمل ہے دوسرے انسان کو اٹھاتا ہے تو پہلا انسان نامکمل ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی اجزہ اس انسان کا بھی حصہ ہوں اور اس انسان کے بھی حصہ ہوں کیونکہ شخصیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک ہی وقت میں دو مختلف انسانوں میں پائے جائے یہ چیز اقلاً محال ہے تو یہ شبہ پیش کیا گیا کہ شبہ آقل و معقول اس کو کہا جاتا ہے کہ جب خدا ونی کریم دوبارہ پلٹائے گا انسان کو تو پھر کون سے انسان کے اجزہ جو ہے وہ دوبارہ پلٹائے جائیں گے اس شبہ کا جواب جیسے کہ ہم بارہا دے چکے ہیں وہ یہی دیا گیا کہ انسان کے مر جانے سے انسان کے اناثر اصلیہ ختم نہیں ہوتے اور جو چیز دوسرے ہیوانات یا دوسرے انسان کا حصہ بنتے ہیں اجزہ شمار ہوتے ہیں وہ انسان کے اناثر فرعی یعنی اضافی اناثر جو ہیں وہ دوسرے انسان کے اجزہ میں منتقل ہو جاتے ہیں نہ کہ اناثر اصلیہ اناثر اصلیہ انسان کے باقی رہتے ہیں تا قیامت باقی رہتے ہیں جو فرعی اناثر ہیں جو اضافی اناثر ہیں اضافی اجزہ ہیں وہ دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتے ہیں اب جب انسان کو خداونہ کریم پلٹائے گا قیامت میں تو اناثر اصلیہ تو وہ ہی رہیں گے جو اس کی شخصیت کا ان کے پر داروما دار ہے اسی انسان کو دوبارہ اٹھائے گا جو فرعی اناثر ہیں جو اضافی انعاصر ہیں وہ خدا ون کریم نئے خلق کرے گا نئے کے مسائلگتوں پر کسی کے عجزہ کسی سے لے کر اور کسی کو ناقص ہو کسی کو کامل انسان خلق کرے ایسا نہیں ہے دوسرا اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جو انسان کا جو اصل تشخص ہے جو انسان کی اصل شخصیت ہے وہ انسان کی روح سے ہے لہٰذا خدا ون کریم ایک بدن کو خلق کرے گا جو مشابہ ہوگا اسی دنیاوی بدن سے یعنی یہ جو میرا بدن ہے یہ بدن ختم ہو گیا اب جب خدا ون کریم قیامت میں دوبارہ اٹھائے گا تو ایک نیا بدن خلق کرے گا اور اس میں میری وہی والی روح جو دنیا میں تھی اسی روح کو اس بدن میں ڈالے گا تو میری روح تو وہی رہ گی لیکن بدن مشابہ ہوگا اس دنیایوی والے دنیا کے بدن سے تو یہ ایک طریقے سے اس کا ایک یہ جواب دیا گیا جو کہ اتنا قابل فہم نہیں ہے ایک اور جواب جو ہے وہ ملہ صدرہ کی جانب سے دیا گیا کہ ایک مثالی بدن کو خدا ون کریم خلق فرمائے گا وہ مثالی بدن بالکل مشابہ ہوگا اسی دنیاوی بدن سے مثالی بدن کی مثال دی جاتی ہے کہ جیسے آپ سوتے میں خواب دیکھتے ہیں جب خواب میں آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی روح نہیں دیکھ رہے ہوتے آپ اس کا بدن دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ جو بدن ہے وہ مثالی بدن اس کو کہا جاتا ہے ایک مثالی بدن خدا ون کریم خلق کرے گا یا نفس یا روح ایک مثالی بدن کو خلق کرے گی اور مثالی بدن جو ہے وہ انسان کی روح کے ساتھ مل کر انسان کے وجود جو ہے وہ قیامت میں محقق کرے گا یا ایک نظریہ جو ہے وہ آقا علی مدرس کے نام سے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ قیامت میں جو ہے وہ یہ جو اجزہ ہے جو بدن ہے انسان کا یہ بدن کے جو حرکت جوہری ہے اب یہ فلسفہ کی اسطلاحیں زیادہ بس میں اس کو آپ کے خدمت میں آرز کر دوں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا جو ہے انسان کی حرکت جوہری ہے وہ باقی رہتی یعنی مرنے سے ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ دوبارہ ایک مرتبہ انسان کی حرکت جوہری اس کمال تک پہنچتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے نفس سے مل جائے تو اس طریقے سے انسان کے بدن اور روح کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا بارال میں نے جیسے کہ عرص کیا ہے کہ کیونکہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے لہٰذا اس مسئلے کو تعبدن ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ہم اصل عقیدہ جو ہے ہمارا عقلی دلائل پر استوار ہے یعنی اصل عقیدہ قیامت یا معاد عقلی دلائل پر استوار ہے اصل عقیدہ توحید عقلی دلائل پر استوار ہے اصل عقیدہ رسالت عقلی دلائل پر استوار ہے تو جب خدا بھی کہہ رہا ہے رسول بھی کہہ رہا ہے اور انسان کی عقل بھی کہہ رہی ہے کہ ماد ہوگی اور خدا اور رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماد کی کیفیت یہ ہوگی تو خدا اور رسول کے کہنے پر اسی کیفیت کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اقلی دلیل موجود نہ بھی ہو ایک شبہ اسی آقل اور معقول کے زمن میں پیش کیا جاتا ہے کہ بساوقات ممکن ہے کہ جو انسان مرا ہو اس کے اجزاء مثال کے طور پر مرنے والا مومن ہو اور اس کے اجزاء منتقل ہو جائیں کسی کافر کے اجزاء میں یعنی اس کے اجزاء کسی کافر کے بدن کا حصہ بن جائے تو اب جب خدا منتقل ان شخصیات کو اٹھائے گا تو کافر کو اٹھائے گا اور اس کو مثال کے طور پر عذاب دے گا تو اس میں تو مومن کے بدن کے اجزاء بھی شامل ہیں تو مومن کو تو عذاب نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن مومن کو عذاب مل رہا ہے یا برعخص کسی کافر کے اجزاء کسی مومن کے بدن کے اجزاء میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو جب خدا بننے کری مومن کو اٹھائے گا تو اس کو جنت کی نعمت اسے نوازے گا حالکہ اس کے بدن میں کافر کے عجزہ بھی موجود ہیں تو کافر کے عجزہ کو تو جنت کی نعمتیں نہیں ملنی چاہیے یا ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور قاتل نے مثال کے طور پر مقتول کا گوش پکا کے یا ایسے ہی کھا لیا تو اب جو یہ گوش اس نے کھایا ہے وہ اس کے بدن کا حصہ بن گیا ہے یعنی قاتل کے بدن منتقل ہو چکا ہے مقتول کا جو بدن ہے وہ منتقل ہو چکا ہے قاتل کے بدن میں مقتول کے بدن کے کچھ عجزہ قاتل کے بدن کے عجزہ بن چکے ہیں تو اب جب قاتل اور مقتول کو دوبارہ خدا بننے کریم اٹھائے گا تو اگر قاتل کو عذاب دے گا تو اس میں تو مقتول کے بدن کے عجزہ ہی موجود ہے اور اگر مقتول کو جزا دے گا مثال کے طور پر اگر برقس ہو جائے معاملہ تو اس میں قاتل کے اجزاء موجود ہیں اس طریقے سے شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کے تمام کے جوابات وہی ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے کہ انسان کے اگر اجزاء منتقل بھی ہوتے ہیں تو وہ اناثر اصلی منتقل نہیں ہوتے وہ اناثر اضافی منتقل ہوتے ہیں اور خدا ون کریم اناثر اصلی کو دوبارہ پلٹائے گا یا مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ انسان کے جو اجزاء ہیں وہ متفرق ہو جاتے ہیں ان کی جو حیت ترقیبی ہے وہ آپس میں جدہ ہو جاتی ہے خدا ون کریم ان اجزاء کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان اجزاء کو دوبارہ ملائے گا بہرحال جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت پر عرض کیا اور بار بار میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ پیچیدہ ہے اور اس معاملے کو سمجھنے کے لئے بڑے بڑے اقلہ بڑے بڑے فلسفر جو ہے وہ ان کی اقلے دنگ رہ گئی ہیں اور وہ ایک مقام پر آکے رک جاتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید کی آیات سری ہیں روایات اہلِ بیتِ اتھار سراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ انسان کی معاد جسمانی بھی ہوگی اور روحانی بھی ہوگی لہٰذا ہم تابودا اس کو قبول کرنے پر مجبور ہیں لیکن یہ کہ اس کو اقل سے سمجھنا اور اقل سے اس کو ثابت کرنا اس کو تقریبا یہ ایک پیشیدہ مرالہ ہے لیکن جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ اگر ایک عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ اقلی دلائل پر استوار ہو تو اس کی جوزیات کو تابودا ماننے میں اور تابودا قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے وَآخِرُ الدَّعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ